اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریس میں ایک سبردست کہانی جس کا عنوان ہے کمپا کا رائے کا آدم خور شیر اور اس کی مصنف ہیں کینیتھ اینڈریسن یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے اب تک میں جن حقائق سے واقف ہو چکا تھا ان سے پتا چلتا تھا کہ نمبر ایک آدم خور ایک متوسط درجے کا نرح شیر تھا نمبر دو وہ مخربی پہاڑی سلسلے کے راستے آیا جایا کرتا تھا نمبر دی وہ بیل کے گوشت میں سیادہ دلچسپی نہ لیتا تھا نمبر چار ابھی تک ہمیں یہ یقین نہ ہو سکا تھا کہ دوسرا شیر بھی اس علاقے میں موجود ہے یا نہیں رانگا بائرہ اور میں نے پھر مل کر کانفرنس کی اور پہلی کانفرنس کی طرح دوبارہ اس نتیجے پر پہنچے کی شیر کو پھر سے کسی انسانی شکار کی ترخیب دی جائے خصوصا مخربی کوہستان کے سلسلے کے راستے پر جنگل میں دو نائے مقامات پر دو مزید بیل باندے جائیں لیکن سب سے زیادہ ہم یہ حقیقت جاننے کے مشاک تھے کہ اس علاقے میں کوئی دوسرا شیر نہ تھا شریان کے بالائی حصے پر زخم کے سبب میں ایک جگہ لگاتار پندرہ منٹ سے زیادہ نہ بیٹھ سکتا تھا لہٰذا ایک جگہ ساری رات بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی اگر مجھے شیر کو خود پر حملہ کرنے کی ترخیب دینی تھی تو اس صورت میں میرے لیے ایک جگہ جم کر بیٹھنا ضروری نہ تھا بلکہ چلنے پھرنے سے شیر کے مجھے دیکھ لینے کے زیادہ امکانات تھے اب میرے سامنے دو صورتیں تھیں الیٹ کر یا پھر کھڑے ہو کر شیر کا انتظار کیا جائے رات بھر کھڑے رہنا میرے لیے نہائیت تکلیف دے بات ثابت ہوتی لہذا موجودہ حالات میں یہی طریقہ بہتر تھا کہ کسی جگہ لیٹ کر شیر کا انتظار کیا جائے آخر سوچ پچار کے بعد ہم تینوں کے ذہن میں ایک بڑی اچھی تجویز آئی ان حالات میں ہم اسے اچھی تجویز ہی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس علاقے میں کئی چھوٹے چھوٹے ندی نالے تھے اور ان کے کناروں پر باسوں کے گھنے جھونڈ اگے ہوئے تھے ان ندی نالوں کے بستر پتھریلے تھے اور ہمارے مقصد کے لیے بے حد موزوں جس طرخت پر شیر نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے قریب ہی ایک قدر کشادہ نالا تھا اور اس کے بیڈ میں بہت سے گول پتھر پڑے ہوئے تھے میرا منصوبہ تھا کہ اس نالے کی خوشک پہلو میں ایک چار فٹ گہرا اور چار فٹ چوڑا گھڑا کھوٹ کر اس کے مو پر کسی بیل گاڑی کا ایک پیہ رکھ دیا جائے اس پیہ کو اپنی جگہ سے سرکنے سے بچانے کی خاطر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر جمع دیے جائیں اور پھر اس پیہ کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے پتھروں کے اوپر خوشک پتے بکھیر دیے جائیں اس کے علاوہ مجھے ایک انسانی ڈمی بنانی تھی اور اسے اس راستے پر کسی جگہ رکھ دینا تھا جہاں وہ راستہ نالے میں گزرتا تھا بیل گاڑی کا پیہ انسانی ڈمی والی سمت سے قدرے اونچا تھا تاکہ پیہ کے نیچے گڑے میں چھپاوا انسان اس ڈمی کو بخوبی دیکھ سکے اور جب شیر وہاں سے گزرے یا اس ڈمی پر حملہ کرے تو اس پر گولی چلا سکے اس دن خاصی دیر ہو چکی تھی اور یہ منصوبہ مکمل نہ کیا جا سکتا تھا لہٰذا سارے دن ہم گاؤں بر سے پرانے کپڑے وغیرہ اکٹھے کر کے انسانی ڈمی بنانے میں مصروف رہے شیروں میں سونگنی کی حص نہیں ہوتی وہ ڈمی بالکل ایک انسان جیسی دکھائی دیتی تھی اور شیر اس پر بلا شبہ حملہ کر سکتا تھا لیکن یہ شرط ضرور تھی کہ آدم خور اسے دیر تک نہ دیکھتا رہے اور اس بات پر حیران نہ ہو کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا صبح آٹھ بجے تک ہم چند آدمیوں کی مدد سے بیل گاڑی کا پیہ ندی تک لے گئے پھر ہم نے وہاں اپنے منصوبے کے مطابق گھڑا کھودا اسے کھودنے میں ہمیں زیادہ دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ ریتلی زمین کھدائی میں ہماری مدد کر رہی تھی پھر نمناک زمین کی نمی جذب کرنے کے لیے تھوڑی سی گھاس کاٹ کر گھڑے میں ڈالی گئی گھڑے میں اتر کر مجھے پتا چلا کہ وہاں فقط نیم دراز حالت میں لیٹ سکتا ہوں یہ بڑی بے آرام پوزیشن تھی اور میں اس میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھ سکتا تھا بہرحال بیٹھنے کی پوزیشن کی نصفت یہ پوزیشن پھر بھی قدرے بہتر تھی کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیٹھنے سے میرا زخم دوبارہ کھل جانے کا خدشہ لاحق تھا گھڑے سے پدرہ فٹ دور ایک درخت کے سارے انسانی دھمی کھڑی کر دی گئی یہ درخت کمپا کا رائے جانے والے راستے کے کنارے پر کھڑا تھا اور ندی کے بالکل قریب تھا اسے پینتالیس ڈگری کے زاویے پر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ شیر گردھنوا میں جہاں کہیں بھی ہو اسے دیکھ سکے جب میں گھڑے کے اندر داخل ہو گیا تو رانگا اور بائرہ نے گھڑے کے مو پر پیہ جمع کر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیئے تاکہ اگر شیر کسی طرح مجھے دیکھ بھی لے تو پیہ کو ہٹا کر مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکے پھر انہوں نے اس جگہ کو مزید فطری بنانے کے لیے وہاں گھاس اور خوشک پتے بکھیر دیئے دمی کی سمت پیہ اور زمین کی سطح کے درمیان چھ انچ چوڑی جگہ رکھی گئی تھی جہاں سے مجھے رائیفل کی نالی نکال کر آدم خور پر گولی چلانی تھی نفاظتی اقدام کے طور پر میں نے آدمیوں سے کہا تھا کہ وہ گروہ کی شکل میں گاؤں جائیں اور صبح گروہ کی شکل میں آئیں مجھے ساری رات گھڑے کے اندر رہنا تھا کیونکہ اگر میں چاہتا بھی تو زور لگا کر پیہ نہ ہٹا سکتا تھا جب میں اس جگہ کے اندر داخل ہوا تو اس وقت چار بجے تھے پیہ کو گھڑے کے مو پر رکھنے اور اسے پتھروں سے دبانے اور گرد و پیش گھاس وغیرہ بکھیرنے میں مزید نصف گھنٹہ سرف ہو گیا گھڑے کے اندر خاصی گرمی تھی میں نے اپنا کوٹ اور کمیز اتار دیئے باقی کپڑے میں نے فقط اس خیال کے تحت نہ اتارے کہ کہیں ریت زخم میں نہ گھس جائے گھڑے میں سے جھانک کر میں ڈمی کو بہ آسانی دیکھ سکتا تھا اتنے میں ڈمی کے اقب میں مجھے کوئی متحرک شے دکھائی دی وہ ایک ہرن نکلا جو بڑے تجسس سے ساکن ڈمی کی طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے اس عجیب سی شے میں دلچسپی لینا بند کر دی اور راستہ اوبور کر کے دوسری جانب جھاڑیوں میں غائب ہو گیا ہرن اور ڈمی کے درمیان فقط بیس فٹ کا فاصلہ تھا اگر ڈمی کی جگہ اصلی انسان ہوتا اور وہ اپنی آنکھ بھی چھپکتا تو لا محالہ ہرن اپنی پوری تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگل میں چھپ جاتا اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے میں جانتا تھا کہ اس جگہ چاند کی روشنی دس بجے سے پہلے نہ پہنچے گی اتنے میں مجھے ایک جنگلی ریچ کی آواز سنائی دی وہ ندی کی خوشک دے تیبے سے ہوتا ہوا میری سمت آ رہا تھا پتروں کو ایک جگہ جمع دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا میں جانتا تھا کہ کالے کالے بالوں کے نیچے چھپا ہوا اس کا ذہن کیا سوچنے میں مصروف ہے اس کا خیال تھا کہ شاید ان پتروں کے نیچے شہد کی مکھیوں کا کوئی چھتا ہو اور اس کی خوش لگانے پر اس کی عید ہو جائے اس خیال کے تحت اس نے پتھر ہٹانے شروع کر دیئے احمق کہیں کہ بھاگ جاؤ میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا ریچ میری آواز سن کر رک گیا یہ آواز کہاں سے آئی تھی وہ سوچ رہا تھا چل ہمیں خاموشی تاری رہی اور اس کے بعد وہ پھر پتھر ہٹانے لگا دفع ہو جاؤ میں نے سرگوشی کی ریچ رک گیا اور پتھروں کے اوپر چڑھ کر پئیے کی جو بھی سلاخوں میں سے مجھے گھورنے لگا مجھے دیکھ کر وہ ہر رایا دفع ہو جاؤ احمق میں بھی ہر رایا اس نے بھی ہر راہت میں مجھے جواب دیا اور پھر دوسرے لمحے پتھروں پر سے اتر کر خوشک بانسوں کے جھن میں غائب ہو گیا ریچ کو گئے ابھی دس منٹ ہوئے ہوں گے کہ مجھے معنوس قسم کے قدموں کی بھاری بھاری آواز سنائی دی اس آواز کو تحریر میں لانا ناممکن ہے سیادہ سے زیادہ اس آواز کی وضاحت میں اس تشبیہ کے ذریعے کر سکتا ہوں جیسے کوئی نرم گدی کو سوفی کی اوپر پھینکے شیر آ گیا تھا اور بڑے پرسرار انداز میں ہماری بکھیری ہوئی گھاس پر چل رہا تھا وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا کیا وہ ڈمی پر حملہ آور ہوگا کیا وہ میرے سامنے سے گزرے گا میرے ذہن میں اس قسم کے سوالات گردش کرنے لگے میں اپنے احساب پر ایک قسم کا بوجھ محسوس کرنے لگا اگرچہ چاند طلوع ہو چکا تھا مگر اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہ پڑی تھی انسانی ڈمی مجھے دکھائی نہ دیتی تھی مگر میں جانتا تھا کہ شیر اسے بہ آسانی دیکھ سکتا تھا چند لمحے خاموشی تاری رہی پھر ایک چھوٹا سا کنکر لڑکتا ہوا میری سمت آیا اس سمت سے کوئی بھی حملے کی توقع نہ کر سکتا تھا لیکن میرے پہلے ملاقاتی ریچ نے ظاہر کر دیا تھا کہ خیر متوقع بات بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے اب میرے اوپر شیر کی موجودگی دوبارہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ غیر متوقع بات بار بار واقع ہو سکتی ہے آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ڈمی کو نظر انداز کر کے سیدھا میری سمت آیا تھا ممکن تھا کہ شیر ریچ کو دیکھ رہا ہو اور اس کے عجیب و غریب طرز عمل نے اسے شک میں ڈال دیا کہ کہیں پتھروں کے نیچے کوئی انسان نہ چھپاؤ اور اب وہ خود اس عمر کی تحقیق کرنے آیا تھا بات خواہ کچھ بھی تھی اب شیر مجھ سے فقط دو گز دور تھا میرے این اوپر جب یہ خیالات میرے ذہن میں چکر لگا رہے تھے تو مجھے شیر کے سانس لینے کی مبہم آواز سنائی دی پھر وہ پیے پر پڑے ہوئے پتھر پر چڑھ کر پیے کے چوبی ڈنڈوں میں سے مجھے گھورنے لگا اس سارے عرصے میں میں بیکار نہ بیٹھا رہا تھا مجھ سے جہاں تک ہو سکا سکڑ کر اور پشت کے بل گھڑے میں لیٹ گیا اور نظریں شیر پر جمع دی رائفل کو گھما کر میں اس کی نالی چھ انچ چوڑے سوراخ کے پاس لے آیا تھا میں آپ سے پہلی کہے چکوں کہ گھڑا چار فٹ گہرا اور چار فٹ چوڑا تھا اس صورتحال میں میرے لیے رائفل کو مکمل طور پر سیدھا کھڑا کرنا ناممکن تھا زیادہ سے زیادہ میں اسے گھڑے کے پیندے سے ساٹھ ڈگری کے زاویے پر لا سکتا تھا بدقسمتی سے شیر اس طرف نہ تھا جدھر رائفل کی نالی کا رخ تھا بلکہ اس کے اکب میں کھڑا تھا این رائفل کے چوبی دستے کے اوپر پھر واقعات بڑی تیزی سے وکو پذیر ہونے لگے ریش کی طرح شیر نے بھاگنے میں جلدی کا مظاہرہ نہ کیا ایک نفرت آمیز ہرراہٹ نے اس کے چہرے کے خد و خال مسخ کر دیئے وہ بار بار خصے سے ہرراہ تھا پھر وہ پئیے کے اوپر لیٹ گیا اور اپنا پنجہ اس کے چوبی ڈنڈوں کے اندر ڈال کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا میں جانتا تھا کہ اگر شیر کا پنجہ مجھ تک پہنچ گیا تو میرے چہرے کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دے گا لہٰذا جہاں تک ہو سکا میں گھڑے کے نیچے دبک گیا اور ساتھ ہی ایک عجیب خوفناک کیفیت میں رائفل کی نالی کا مو شیر کی طرف پھیرنے کی کوشش کرنے لگا یہ سب کو چند سیکنڈ میں ہوا شیر گرجہ اور حرکت کر کے پئیے کی دوسری طرف آ گیا اب اس کا کندہ میری رائفل کی نالی کو چھو رہا تھا جو ہی دونوں آپس میں ملے میں نے رائفل کا گھوڑا دبا دیا اس چھوٹی سی جگہ میں گولی کی آواز کان کے پردے پھار دینے کے لیے کافی تھی شیر نے پیچھے کی سمت چھلانگ لگائی اور بڑی مکروع آواز میں گرشا اگلے تیس سیکنڈ وہ پئیے کے اوپر پڑے ہوئے پتھروں کو چباتا رہا اور خصے سے گرشتا رہا پھر میں نے اسے گرشتے اور اٹھتے دوبارہ گرتے اور اٹھتے دیکھا اور آخر وہ ندی کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا پندرہ منٹ بعد تک مجھے اس کی گرج سنائی دیتی رہی اس مختصر ڈرامے کے بعد خاموشی پھر سے جنگل پر مسلط ہو گئی خوف کے مارے درختوں پر ہر پرندہ اور زمین پر ہر جانور دم سادے پڑا تھا وقت گزرتا گیا صبح کے ایک بجے پہاڑیوں کی سمت سے تیز ہوا چلنے لگی گہرے کالے بادل آسمان پر امڈ آئے چاند مکمل طور پر ان کی زد میں آ گیا چند منٹ بعد مجھے دور پہاڑوں پر می پرسنے کی آواز سنائی دینے لگی دوسرے لمحے پئیے کے چوبی ڈنڈوں میں سے بارش کے موٹے موٹے قطرے مجھ پر گرنے لگے پھر ایسی مسلہ دھار بارش ہوئی جو ان جنگلوں کا خاصہ ہے میں بالکل بھیگ گیا اور پانی گھڑے کے کناروں پر سے گھڑے کے اندر گرنے لگا اچانک مجھے خیال آیا اب اس خوشک ندی میں پانی آ جائے گا اور اگر میں اس گھڑے میں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ایک چوہے کی طرح ڈوب کر مر جاؤں گا میں ایک دم عمل کے لیے مستعد ہو گیا میں نے اپنے پاؤں اور ہاتھ گڑے کے نیچے رکھے اور پشت پیئے کے ساتھ جمع کر پورے زور سے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ناصر کا میرے مددگاروں نے مجھے شہر سے بچانے کے لیے اپنا کام بڑی سنجیدگی سے اور خلوص سے انجام دیا تھا انہوں نے پیئے پر نہائیت بھاری پتھر رکھ دیئے تھے اور انہیں اپنی جگہ سے ہلانا میرے بس سے باہر تھا اب میرے بچاؤں کی فقط ایک صورت تھی اور وہ یہ کہ میں چھ انچ چوڑے اس صوراہ کو کھودنا شروع کر دوں جو میں نے رائیفل کی نالی باہر نکالنے کے لیے رکھا تھا دونوں ہاتھوں سے میں جلدی جلدی ریت کھرچنے لگا گڑا اب تک پانی اور ریت سے نصف بھر چکا تھا پانی سے گیلی ریت تیزی سے گرنے لگی اور مجھے امید بند گئی کہ اگلے چند منٹ میں میں باہر نکلنے کی جگہ بنا سکوں گا لیکن ریت کھرچنے کے ساتھ ساتھ میں یہ احتیاط بھی برت رہا تھا کہ کہیں گڑھے کا کنارہ زیادہ نہ ٹوٹ جائے اور پیہ اور پتھر میرے اوپر نہ آ پڑے جب سراخ میں سے نکلنے کے لیے جگہ بن گئی تو میں نے رائیفل کو پیہ کے چوبی ڈنڈوں میں سے گزار کر پیہ کے اوپر رکھ دیا اور خود سکڑ کر سراخ میں سے نکل آیا بارش مسلسل ہو رہی تھی مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ شہر کس سمت میں گیا تھا سب سے پہلے میں نے ڈمی کو ندی میں سے اٹھایا اور اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا پھر میں ندی کو عبور کر کے کمپاکہ رائے کی سمت چلنے کا ارادہ کرنے لگا جو ہی میں نے ندی عبور کی مجھے کچھ فاصلے پر ندی میں بارش کے تیز دھارے کی آواز سنائی دی یہ دھارہ گرچتا ہوا پہاڑیوں کی سمت سے آ رہا تھا چند منٹ بعد پانی کی تین فٹ اونچی دیوار شور مچاتی اپنے سینے پر درختوں کے تنے اور پتھر اٹھائے اس جگہ پہنچ گئی جہاں کچھ دیر پہلے میں قید بیٹھا تھا جب پانی کی دیوار پیئے کے قریب آئی تو کئی پتھروں اور پیئے کو اپنی روح میں بہا کر لے گئی پانچ منٹ سے بھی کم عرصے میں خوشک ندی ایک چار فٹ گہرے دریا میں تبدیل ہو گئی خدا کا شکر ہدا کرتے ہوئے میں کمپاکہ رائے کی سمت چل پڑا بارش کے قطروں کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہ دے رہی تھی اندھیرہ بہت کسیف تھا اور میری تورچ کی روشنی میرے سامنے روشنی کا دائرہ بنا رہی تھی میں نے ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے لہٰذا فسلنے کے در سے بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا ابھی میں نے نصف فاصلاتیں کیا تھا کہ تھوڑی دیر مجھے ایک روشنی تھوڑی دیر بعد مجھے ایک روشنی اپنی سمت میں حرکت کرتی دکھائی دی رانگا مائرہ اور گاؤں کے جن دوسرے آدمی میری طرف آ رہے تھے میں جس خطرے میں تھا انہیں اس کا احساس ہو گیا تھا اور آدم خور سے ملاقات ہونے کے در کے باوجود وہ سب میری مدد کو آ رہے تھے دوسرے دن سورج پوری آبو تاہب سے نکلا ہم تینوں رات والی جگہ پہنچے تمام ندیاں تیزی سے بیرے تھی مگر اب ان میں پانی کی مقدار کم تھی بیل گاڑی کے پیے کا وہاں کوئی نام و نشان موجود نہ تھا پانی کی تیز رو اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی ندی کے کنارے ہم نے شیر کے پنچوں کے نشانات تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اس میں ناکام رہے رات بھر کی بارش نے انہیں دھو ڈالا تھا میں تین دن مزید کمپا کا رائے میں رہا مگر اس دوران میں مجھے آدم خور کے بارے میں کوئی خبر نہ مل سکی رانگا اور بائرہ کا خیال تھا کہ وہ زخم کی تاب نہ لاکر مر چکا ہوگا لیکن مجھے اس میں شک تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری گولی کسی ایسی جگہ پر نہ لگی تھی کہ وار کارگر ہوتا میری چھٹی ختم ہو چکی تھی لہٰذا میں رانگا اور بائرہ کو یہ ہدایت دیکھ کر کہ جو ہی وہ آدم خور کے سلسلے میں کوئی نئی خبر سنے فوراں پناہ گرام چلے آئیں وہاں سے دھرم پوری دھرم پوری کے تار گھر سے وہ مجھے تار دے دیں اور میرے جواب کا انتظار کریں دس دن بعد مجھے رانگا کا ایک تار ملا اس نے لکھا تھا کہ گوڑی کارائے کے فورسٹ بنگلے کے ایک نگران کا ایک گدہ شیر نے ہلاک کر دیا ہے میں نے انہیں جواب دیا کہ وہ واپس کمپا کا رائے چلے جائیں اور کسی نائے واقعے کا انتظار کریں اور اسی طرح کی اطلاع تار کے ذریعے مجھے پہنچا دیں چھے دن بعد مجھے ان کا ایک اور تار ملا اس میں لکھا تھا کہ ایک شیر نے دریائے چنار کے کنارے کنارے مورا پور سے سوپا تھے جانے والے راستے پر ایک گاڑی بان پر حملہ کیا تھا بیل گاڑیوں کا ایک کافلہ سوپا تھے جا رہا تھا اور اس گاڑی بان کی بیل گاڑی سب سے آخر میں تھی یہ کاروائی یقیناً آدم خور شیر کی تھی ایک گھنٹے کے اندر اندر میں کار میں بیٹھ کر دھرم پوری کی سمت چل پڑا اور وہاں سے رانگا اور بائرہ کو ساتھ لے کر پنہ گرام پہنچا کار وہیں چھوڑ کر ہم مورا پور کی سمت روانہ ہو گئے راستے میں سوپا تھے اور دریائے چنار میں سے گزرنا تھا اس دوران میں مجھے پتا چل چکا تھا کہ جس گاڑی پر شیر حملہ آور ہوا تھا وہ گاڑی پر سے چھلانگ لگا کر دونوں بیلوں کے درمیان آ گیا وہ گاڑی بان گاڑی پر سے چھلانگ لگا کر اپنے دونوں بیلوں کے درمیان آ گیا اور شور مچا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا دوسرے گاڑی بانوں کا شور سن کر شیر بھاگ گیا تھا مورا پور میں میں اس گاڑی بان سے ملا اس نے بتایا کہ شیر بلکل اچھانک اس کی گاڑی کے اکھب میں نمودار ہوا تھا اور اس نے پیچھے سے چھلانگ لگا کر گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کی تھی مگر اس نے اپنے بیلوں کے درمیان کود کر اپنی جان بچا لی تھی جب میں نے اسے پوچھا کہ شیر چھلانگ لگا کر گاڑی میں سوار ہونے کا آسان کام کیوں نہ کر سکا تو گاڑی بان نے جواب دیا کہ شیر تقریباً گاڑی پر سوار ہو چکا تھا مزید کچھ دیکھنے کے لیے اس نے انتظار نہ کیا تھا اس دوران میں دیہاتیوں کی ایک پارٹی جو سوپاتے سے مورا پور آئی تھی ہمارے لیے یہ خبر لائی کہ انہوں نے دریائے چنار کے کنارے کچھے راستے پر شیر کے پنجوں کے دازہ نشان دیکھے یہ اطلاع ملتی ہم جلدی سے سوپاتے کی سمت چل پڑے شیر کے پنجوں کے نشان تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی چنار میں شفاف پانی چاندی کی ایک موج کی طرح بہرہ تھا ہموار ریت پر جس شیر کے پنجوں کے نشان ہمیں دکھائی دیئے وہ ایک لنگڑا شیر تھا وہ اپنے بدن کا سارا بوجھ اگلے بائیں پنجے پر ڈال کر چلتا تھا اور داہنے پنجے کو آہستہ سے زمین پر رکھتا تھا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جگہ دریائے چنار اور مکڑیوں کی وادی ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھتے ہیں نس میل دریائے کے بہاؤ کی سم چدر شیر گیا تھا وہاں دریا کے درمیان میں ایک لمبی سی چٹان تھی میں نے وہ رات اس چٹان پر بسر کرنے کا فیصلہ کیا میرا خیال تھا کہ جب شیر واپس آئے تو اس نمائیہ جگہ پر مجھے دیکھنے میں اسے کوئی دکت نہ ہوگی رانگا کی پگڑی کوٹ اور دھوتی لے کر میں نے انہیں اپنے کپڑوں کے اوپر پہن دیا اور شام کے ساڑھے پانچ بجے اس چٹان پر جا بیٹھا چونکہ رانگا اور بائرہ مورا پور جانے سے خوف زدہ تھے لہٰذا انہوں نے دریا کے کنارے آرام دے درختوں پر رات پسر کرنے کو ترجیح دی وہ اندھیری راتیں تھیں لیکن چونکہ میں قدر بلند جگہ پر بیٹھا تھا وہ دریا کا پارٹ وہاں کوئی سو گز چوڑا تھا اس لئے اندھیری رات میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے فقط سفید ریت کا سہارا لینا تھا جسے ستاروں کی روشنی منقص کر کے گردو پیش میں اتنی روشنی پھیلا دی تھی کہ میں شیر کو آتاوا دیکھ سکوں لنگڑا ہونے کے علاوہ میں جانتا تھا کہ شیر اپنے شکار پر پچاس قص کے فاصلے سے حملہ نہ کرے گا بلکہ زیادہ سے زیادہ نزدیک آ کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا ترج کا بخور معاینہ کرنے کے بعد میں نے اپنی چار سو پانچ رائفل کو بھرا اور اس کے مو پر کارک لگا کر اسے اپنی دائیں طرف رکھ لیا اس جگہ سے شیر اسے ہرگز نہ دیکھ سکتا تھا میں احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ بارہ ڈبل بیرل جیفری رائفل بھی لایا تھا چائے اور ڈبل روٹی کے علاوہ میرا آورکوٹ بھی میرے پاس تھا اس وقت میں اسے بطور تکھیہ استعمال کر رہا تھا اور خیال تھا کہ اگر رات زیادہ سرد ہو گئی تو اسے پہن لوں گا جنگل میں حسب معمول پرندوں اور جانوروں نے اپنی اپنی آواز میں ڈوبتے دن کو الویدہ کیا اور تھوڑی دیر میں چاروں طرف رات کے سائے گہرے ہونے لگے ساڑھے سات بجے ہر طرف کسیف اندھیرہ مسلط تھا ستاروں کی مدم روشنی میں دریائے چنار کی ریت چمک رہی تھی نو بجے کے قریب مجھے دریاء کے کنارے اونچی آوازیں سنائی دی ایک ہاتھی اپنی پیاس بجانے کے لیے دریاء کی طرف جا رہا تھا ہوا میں اس نے میری موجودگی کی بھو پا لی تھی اس نے اپنی سونڈ اوپر اٹھائی اور ایک خاص قسم کی آواز نکالی جیسے کوئی تانبے کی چادر کو مرور رہا اور دریاء کے کنارے گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا جب ہاتھی شیطان نہ بنا ہو تو اس کا برتاؤ اسی طرح کا ہوتا ہے گیارہ بجے تک میں ہر سمت کڑی نگرانی کرتا رہا تھا خروبِ آفتاب سے اب تک آنکھوں پر بوجھ ڈالنے سے میرے پیوپٹے دکھنے لگے تھے پھر میری اکب میں بائیں سمت مجھے ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی میں نے غور سے دیکھا تو کچھ بھی دکھائی نہ دیا پھر چند لمحوں بعد سفید ریت پر مجھے ایک سیاں دھبا سا نظر آیا میں نے نظریں وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کیا مگر پھر جب اس جگہ نظر ڈالی تو دھبا وہاں سے غائب ہو چکا تھا عجیب بات ہے میں نے اپنے آپ سے کہا کہیں میری آنکھ مجھے فریب تو نہیں دے رہی میرے خیال میں یہ تھکاوٹ کا اثر ہے خور سے دیکھنے پر مجھے وہ دھبا پھر نظر آیا اس دفعہ وہ پہلے کی نسبت میرے زیادہ قریب تھا آپ میں کسی دوسری سمت دیکھنے کا خطرہ مول نہ لے سکتا تھا اس عجیب چیز کی میں نے وضاحت کر لی تھی تیسری مرتبہ غور سے دیکھنے پر مجھے پتا چلا کہ وہ چیز ریت پر پھیلی ہوئی تھی اور نہایت خاموشی سے رنگتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھی تب اچانک بجلی کسی رفتار سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو آدم خور شیر ہے شیر پیٹ کے بل چپ چاپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میری سمت بڑھ رہا تھا اور اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے وہ مجھ پر حملہ کر سکے میری گردن اور جہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے خوف اور ولولہ انگیزی سے مجھے جھر جھری سی آگئی لیکن ایسی حالت تو میرے لیے خطرناک ثابت ہوتی تھی لہٰذا میں نے گھیرا سانس لے کر اسے روکے رکھا اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑ کر اپنی گوراہت پر کابو پانے میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے خدا کے حضور خاموشی سے دعا مانگی اور رائفل پکڑ کر آنے والی بلا کا رائفل پکڑ کر آنے والی بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا شیر اب مجھ سے کوئی بیس گز دور تھا میرا بازو ہلتا دیکھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ مجھے اس کی موجودگی کا پتا چل گیا ہے ایک لمبی پتلی سی چیز اس کی دم اس کے پیچھے ہل رہی تھی وہ مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ میری ٹورچ کی روشنی نے اسے گھیرے میں لے لیا پھر میری رائفل اپنی زبان میں بولی اور گردو پیش کی خاموشی تھر تھرا گئی میری گولی کے ساتھ ہی وہ چھلانگ لگا کر آگے کی سمت بڑھا میری زندگی فقط اس لیے بچ گئی کہ ٹورچ کی روشنی میرا ساتھ دیتی رہی اور میں شیر پر دوسری گولی چلانے میں کامیاب ہو گیا اب تک وہ چٹان کے پاس پہنچ چکا تھا پہلے زخم یا حالیہ گولیوں کی بدولت اس وقت میں اندازہ نہ کر سکا وہ چٹان پر چڑھنے میں ناکام رہا میری تیسری گولی اس کی کھوپڑی کے پر خچے اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی تھی شیر کی پیش قدمی رک گئی اور وہ لڑکھڑا کر ریت پر گر پڑا سوپا تھے واپس جاتے ہوئے میں نے رانگا اور بائرہ کو اپنے ساتھ لے لیا گولیوں کی آواز سن کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آدم خور کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اگلی صبح ہم نے اسے دیکھا تو وہ ایک متوسط درجے کا شیر تھا سترہ روز پہلے گاڑی کے پیے کے نیچے سے چلائی ہوئی میری گولی نے میری توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا گولی اس کے دائنے کندی کی ہڈی توڑ کر نکل گئی تھی زخم اچھی حالت میں تھا اور یقیناً چند روز میں مندمل ہو جاتا یہ الگ بات تھی کہ شیر ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو جاتا گزشتہ شب میری پہلی گولی اس کے موں میں سے گزر گئی تھی اور اس نے شیر کی گردن میں سراخ کر دیا تھا اس کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا دوسری گولی اس کے بائیں کندے پر لگی اور اس کے پھپڑوں کے قریب سے گزر گئی تھی یہ تیسری گولی تھی جس نے اس کا بھیجار ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ناقابل تسخیر روح کو کچل دیا تھا یہ شیر آدم خور کس طرح بنا یہ معمہ ہر شکاری آدم خور شیر کو ہلاک کرنے کے بعد حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اطلاع اسے اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کی خاطر حاصل کرنی پڑتی ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسانی نسل ہی کسی شیر یا چیتے کو آدم خور بندنے پر مجبور کرتی ہے یہ شیر بھی اسی زمرے میں آتا ہے اس کے دائیں بازو میں کسی پرانی گولی کا نشان موجود تھا یہ زخم کسی خود ساختہ رائفل کی گولی کا تھا بعد میں جب میں نے شیر کی وہ ٹانگ چیری تو اس میں سے سکہ نکلا اس زخم نے شیر کو ایک مسلسل عذیت میں گرفتار کر رکھا تھا اور اسی کے سبب وہ اپنا فطری شکار کرنے سے کاثر تھا وہ اپنا دائیں بازو زیادہ استعمال نہ کر سکتا تھا اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ شیر شکار کرتے وقت اپنے دائیں بازو پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اسی لئے خود کو بھوک سے بچانے کے لئے وہ شیر آدم خور بن گیا تھا اس کہانی کا ماخذ ہے شیر آیا شیر آیا کیوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جہا رہے خوش رہے شاد و آباد رہے ہستے مسکرات رہے اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز مساندہ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان